نمستے دوستو میری چینل میں آپ کا سوابت ہے آج ہم بنائیں گے نیمبو کا اچار اور اس اچار کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس اچار کو انسٹنٹلی مطلب اس کو ترند بنا کر کھا سکتے ہیں بینہ دھوپ میں رکھے اور فٹا فٹ یہ اچار بن کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ اچار بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لگ بگ تیس نیمبو لیے ہیں ان نیمبو کو میں نے پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور لاسٹ میں اس کو نمک کے پانی سے دھو لیا ہے اور بعد میں ان کو سکھا لیا ہے کپڑے سے پونچ کے سکھا سکتے ہیں یا پھر اس کو دو منٹ دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مہینے پتلے چھلکے والے نیمبو لیے ہیں ان میں رس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا چھلکہ آسانی سے گل بھی جاتا ہے تو اب اس نیمبو کو کٹ کے اس طرح سے لمبے پیس میں چار بھاگ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کے آٹھ ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں اور اب ان میں جو بیج ہے نا وہ بیج کو ہم الگ کر لیں گے کیونکہ بیج کی وجہ سے ان میں کڑواہٹ بھی آ سکتی ہے یہ سارے بیج میں نے الگ کر لیا ہے اور اب ان بیج کو ہم ہٹا دیں گے اور اب جو نیمبو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں ان کو ایک کوکر میں ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ ہم انسٹنٹلی اچار بنا رہے ہیں بینہ دھوپ میں رکھے تو اب ہم اس کو ایک سیٹی آنے تک لو فلیم کے اوپر کوک کر لیں گے فلیم کو ہمیں فل نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ نیمبو نیچے سے جل جائیں گے کوکر میں لگ جائیں گے کالے پڑ جائیں گے اور یہ دیکھیں ایک سیٹی آ گئی ہے اب ہم کوکر کا ڈھککن کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ سارا نیمبو کا ہی رس ہے یہ سارے نیمبو رس سے بھرے ہوئی تھے تو اب ہم نے ایک کلو نیمبو لیے ہیں تو اس میں ایک کلو چینی لیں گے گیس کی فلیم کو اون کر دیں گے اور یہ اس طرح سے دیکھیں چینی کو ہم پھنگلا لیں گے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کشمیری لال میرچ ڈالی ہے تو میں نے دو چمچ لال میرچ ڈال دی ہے ان کا کلر بھی اچھا ہاتا ہے اور یہ زیادہ تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے اور بعد میں کالا نمک ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو کالا نمک ڈال ستے ہیں اور اس میں اجوائن ڈالی ہے اور ہنگ ڈال دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے اور یہ دیکھیں کچھ گاڑا ہو گیا ہے اور اب جیسے جیسے یہ اچار تھنڈا ہوگا تو یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا اس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں چاسنے اس طرح سے چپ چپ ہونی چھئے اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے نہیں تو یہ اچار کروا بھی ہو سکتا ہے اور اب ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اچار کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اب ایک صاف کانچ کا کنٹینر لے لیں گے ہو سکی تو کانچ کے برطن میں ہی نمبو کی اچار کو رکھا جاتا ہے اس میں بہت لمبے سمہ تک اچار خراب نہیں ہوتا ہے اور ڈبیا میں نمی بھی نہیں رہنے چاہے اور اس میں ہم بھرکے اس کو رکھ دیں گے سالوں سال تک یہ اچار خراب نہیں ہوتا ہے اور ہم اس کو انسٹنٹلی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ اچار کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے کیمتی سمہ دینی کیلی تنیوان